بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی خطیب اور اسی طبیب کے نام کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک خطبہ سنا تھا نہ کوئی اسلامی تہوار تھا نہ رائونڈ کا اجتماع نہ کوئی یومِ آشورہ نہ مسجد تھی اور نہ ہی کوئی اجتماع تھا نہ ہی خطبہ سنانے والا کوئی بارش مولانا تھا اور نہ ہی سننے والے سارے مسلمان تھے خطبے کی زبان نہ عربی تھی اور نہ ہی انداز وجدانا نہ اس کا موضوع کوئی فتوہ تھا اور نہ ہی اس کا مقصد کوئی ثواب فقیرانا پھر بھی میں نے آج اپنی زندگی کا ایک شاندار خطبہ سنا تھا ایسا خطبہ جس کا موضوع پوری امت امت کا وقار امت کے رہ پر اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ اور اس کی امت پر دہشت گردی کے الزام کا دفع تھا عجیب خطبہ تھا جس کے خطیب اکس فورڈ کے پڑھے ہوئے اور ایک ملک وزیر آزم تھا یہ خطیب نہ زیادہ بلند آواز میں بول رہا تھا اور نہ آنسو بھا رہا تھا پھر بھی اس کے الفاظ سوہ عرب مسلمانوں کے جذبات کی اکاس تھے وہ مسلمان جن میں سے بہت سارے انپڑ بھی ہوں گے جاہل بھی ہوں گے بے زبان بھی ہوں گے توتلے بھی ہوں گے بہت مذہبی بھی ہوں گے اور مجھ جیسے بھی ہوں گے لیکن ہر دفعہ اپنے اپنے انداز میں تڑپتے بھی ہوں گے اور سراپہ احتجاج بھی ہوتے ہوں گے جب 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 ان کے مذہب کو دہشت گردی کی علامت قرار دیا جاتا ہوگا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر ان کی آل اولاد قربان ہو ان کی شان میں آزادی رائے کے نام پر غستاخی کی جاتی ہوگی نیو یورک میں اسلاموفوبیا کے خلاف ترکی کے طیب اردوگان اور ان کے ساتھ مل کے یہ خطیب ان سب کا ترجمان بنا ہوا تھا مفت میں بنا کہے رزاکارانہ ایویں آجزانہ ایسا خطبہ جس میں نہ صرف عشق رسول تھا بلکہ تدبر اور لوجک سے بھرپور تاریخ عالم کے دلائل اور ان کے حوالے تھے کہ مذہب دہشتگردی نہیں سکھاتا کسی مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مذہب تو دہشتگردی کا شکار ہوتا ہے جنونی انتہا پسند صرف مسلمان نہیں ہوتا بلکہ یہودیت، عیسائیت، ہندومت میں بھی ایسے جنونی پائے جاتے ہیں خودکش حملہ بس نائن الیون والا مسلمان نہیں کرتا بلکہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے بھی امریکہ کے جہازوں پر ایسے ہی فدائی حملے کیے تھے اور ایسے ہی تامل ٹائگرز نے بھی حملے کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بولا کہ نیوزیلینڈ میں جس طرح پچاس مسلمان مارے گئے کیا اس کا تعلق بھی مذہب سے جوڑ دیا جائے ہمیشہ دوسرے جنونی انتہا پسندوں کو صرف جنونی انتہا پسند کہا جاتا ہے ان کے مذہبوں سے نہیں جوڑا جاتا تو پھر مسلمانوں کے لئے ایسا کیوں عجیب خطیب تھا جو اپنے آپ کو الزام دیتا رہا کہ مسلم لیڈروں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مغرب کو مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ہمارے احساسات کے بارے میں ان کو ٹھیک سے آگا نہیں کیا اس بات سے آشنا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں اور دل کا درد جسم کے درد سے زیادہ ہوتا ہے اور اس خدبے میں ایک جرت بھی تھی اس نے اس خدبے میں ہولوکاسٹ کا بھی ذکر کیا جس کا ذکر کرنے سے وہاں کے لوگوں پر پابندی ہے اور اس نے اس کا بھی بھرپور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہولوکاسٹ سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات کرتے ہو تو ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات بتانا مسلم لیڈرز کا کام تھا اور اپنی غلطی کو بار بار دھوراتا رہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے احساسات نہیں بتائے یقین جانئے میں نے اب تک بہت خدبے سنے ہیں عربی میں اردو میں جمعہ میں عیدوں میں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک انوکہ خدبہ تھا جس میں میں نے ملک جس میں میں نے ملک کہ ایک یہودی ایجنٹ کے الزام والے شخص کو خدبہ دیتا سنا اور وہ ایک نساری ملک میں بیٹھ کر ناموس رسالت اور حرمت اسلام کا پرچار کرتا رہا اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب میرے ملک میں ایک عالم ایک مسلمان اسلام کے نام پر دھرنے کے لیے پرچیاں بیچ رہا تھا اور یہ مجاہد اس وقت عالم اسلام کا پرچار کر رہا تھا اور اسی وقت میں نے جانا کہ پرچے میں اور پرچار میں کیا فرق ہوتا ہے میں آخر میں اپنا اختتام اس بات پر کروں گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے پہنچوک